بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بورٹ پر یہ ہمارا انگلیش نائیت کلاس کا لیکچر ہے اور چپٹر تھری اس میں جو آپ کی انگلیش ایکی بک ہے اس میں چپٹر تھری کو ہم آج پڑھیں گے اس میں جو ہمارا کرائیٹیریا ہوگا سٹڈی کا وہ ایسے ہوگا کہ میں پہلے چپٹر کو ریڈ کروں گا میانز ایک پیراگراف اس کے بعد اس کے میننگز آپ نوٹ کریں گے میننگز نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کا جو با محاورہ ٹرانسلیشن ہے وہ کی جائے گی اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو با محاورہ ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے ایکزامز میں سیت اس کا ایک question آتا ہے ایٹ مارکس کا جس میں فور مارکس کے تین پیراگراف ہوتے ہیں ایک چوائیس ہوتی ہے اور دو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس لیے پیراگراف کے پوائنٹ ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آفیو سے آپ نے اس چپٹر کو دیکھنا ہے ورز میننگ ہم دیکھیں گے اور جو یہ جو چپٹر تھری ہے اس کا جیسا کہ نیم ہے آپ بکس پر دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر ٢ونٹی ون پر نیم اس کا ہے میڈیا اینڈ ایٹس ایمپیکٹ یعنی ابلاغ جس کو مواصلات بھی کہتے ہیں سنگلر اس کا مواصلت ہوتا ہے ابلاغ اور اس کا اثر اور آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر نیوز جو آتی ہیں ریڈیو پر جو نیوز آتی ہیں اور انٹرنیٹ پر جو ہم انفارمیشن لیتے ہیں وہ ساری میڈیا میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم جو ہماری لرننگز ہوں گی ان میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میڈیا کا ہماری سوسائیٹی پر اثر کیا ہے یعنی اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس میں ایک ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہے انٹریو کرنے کی تو وہ آپ کر سکیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ پرناؤنس کو لرن کریں گے پارسو سپیچ میں جو پرناؤنس ہوتے ہیں ان کو لرن کریں گے اور سبجیکٹ ورب کا ایگریمنٹ ہم دیکھیں گے اور سمپل ای میلز کو ریڈ آؤٹ کرنا اور رائٹ کرنا اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح لکھی جاتی ہیں دوسرا یہ جو آپ کا چپٹر ہے یہ کیونکہ ایک ڈائلاؤگ کی فارم میں بھی ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے آپ اس میں گفتگو ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا ایک انگلیش بی میں ایک question ڈائلاؤگ رائٹنگ بھی ہے تو اس سے بھی familiar آپ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں گفتگو کی جائے تو ڈائلاؤگ کس طرح بولے جاتے ہیں اور کیسے بات چیت کی جاتی ہے تو اس کے پہلا پیراگراف کو میں پڑھتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کا pronunciation جو ہے وہ clear ہو جائے اس کے بعد اس کے meanings میں جو difficult words ہوں گے ان کے meanings آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کریں گے بک پر pencil کے ساتھ اور پھر اس کی translation ہم کریں گے اس کے بعد اس کے پہلاو جائے اس کے بعد اس کے پہلاو جائے ٹھالے ڈائی ٹھلے پڑھ memorized ٹھالے ٹھلے پڑھنڈ ٹھلے پڑھن ٹھا ٹھے ٹھالے یہاں تک میں نے اس کی ترانسلیشن کی ہے اب اس کا میننگز اور ترانسلیشن کریں گے مس آئیشہ is a favorite فیورٹ کہتے ہیں پسندیدہ کو سٹوڈنٹس ایگرلی ایگرلی کا مطلب ہوتا ہے شوق سے اٹنٹ لینا ہر کلاس مس آئیشہ انٹرز میں داخل ہونا یعنی جب بھی وہ کلاس میں آتی ہے مس آئیشہ تو وہ اپنے چہرے پر سمائل لیے ہوئے آتی ہیں گریڈ سلام کرنا کو کہتے ہیں دس ٹوڈنٹس اینڈ ٹیٹس در رول کال رول کال مین حاضری لگانا آپ بھی دیکھتے ہوں کہ جو آپ کے انچارٹ ٹیچز ہیں وہ بھی جب کلاس میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح آپ کو گریڈ کرتے ہیں اس کے بعد گوڈ مارننگ یا سلام علیکم سے اس کے بعد وہ پھر آپ کی رول کال لیتے ہیں پھر جو سٹڈی کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹیٹس دیر ٹیٹوریل ڈی ٹیٹوریل ڈے کو آپ ٹرانسلیشن میں بھی ٹیٹوریل کریں گے ویسے ٹیٹوریل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کی سٹڈی کیوز کے ساتھ ساتھ کوئی گفتگو یا کچھ اس طرح کی بات چیت کا آرینمنٹ ہونا جس سے کوئی ٹاپک آپ ڈسکس کر سکیں یا کوئی اس طرح کی چیز تسٹوڈنٹس آرال گیرڈ اپ گیرڈ اپ کو مطلب ہوتا ہے تیار تیار ہیں دی نو واتیز اب آؤٹ تو کم اب آؤٹ تو کم کا مطلب ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے دی نو وہ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے اندی آر پرپیرڈ فور اٹ پرپیرڈ میں تیار ہیں وہ اس کے لیے تیار ہیں شیل بی سٹارٹ شی آس پلائیٹلی پلائیٹلی کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے یس دسٹوڈنٹس نوڈ نوڈ کا مطلب ہوتا ہے سرحلانہ جی میم جی ٹیچر اس طرح آپ بھی ظاہرہ کرتے ہیں تو یہاں تک میننگز آئی ہوپ کہ آپ کلیر ہو گئے ہیں ہم میننگز کو پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹاپک کو جب ہم نے دیکھا پیراگراف کو تو اس کے ساتھ یہ کوئیسن بھی ہے تو یہ جو کوئیسن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے چپٹر کے ساتھ تیار کرنا ہے ان میں سے بھی کوئیسن سیٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نوڈز میں مل جائیں گے جو نوڈز میں نے آپ لوگوں پروائیڈ کے ان کے اندر ہیں اور ایکسرسائز میں بھی جب ہم ان کو کریں گے تو پھر وہاں پر بھی دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں مس آئیشہ is a favorite teacher of class 9 مس آئیشہ 9th class کی یا نونی جماعت کی پسندیدہ استاد ہیں The students eagerly attend her class طالبات بڑے شوق سے ان کی class لیتی ہیں مس آئیشہ enters the class with her usual smile مس آئیشہ اپنی معمول کی مسکراہت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوتی ہیں گریش در سٹوڈنٹس بچوں کو سلام کرتی ہیں اور حاضری لگاتی ہیں shall we start she asked lightly تو شروع کریں shall we start win تو کیا شروع کریں تو شروع کریں دونوں معنیوں میں آپ لے سکتے ہیں she asked lightly وہ نرمی سے پوچھتی ہیں yes the students know جی طالب علم یا طالبات سارے ہلاتی ہیں یہ سٹوڈنٹس کو دونوں معنیوں میں ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر boys دیکھیں گے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلاس ہے وہ گرز کی ہے کیونکہ مسائشہ کا نیم آیا ہے اگر کسی میل کا نیم ہوتا تو پھر ہم سٹوڈنٹس کو as a mail سٹوڈنٹس لیتے تو یہاں پر آپ نے گرز کے پوائنٹ آف سے translation کو ذہن میں رکھنا ہے جی سٹوڈنٹس فرس پیراغراف ہم نے پڑھا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور میننگز بھی آپ نے نوٹ کیوں گے اگر کوئی میننگز آپ کے رہ جائیں تو آپ اس لیکچز کو تھوڑا سا reverse کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ چیز clear کرتا چلوں کیونکہ یہ purely آپ کے جو lockdown کا session ہے اس میں ہم لیکچز آپ deliver کر رہے ہیں یہ لیکچز دوبارہ کلاس میں نہیں ہوں گے تو جو بچے یہ لیکچز لے رہے ہیں اور جو سٹوڈنٹس ابھی تک absent ہیں ان کو وہ inform کریں اور تاکہ وہ اپنا proper جو ہے وہ diary جو ہے conduct کر سکنا ہوں اس کے بعد جو ہمارا next paragraph ہے میں اس کی reading کر رہا ہوں teacher okay as we have decided earlier the topic for today's discussion is the role of media and its impact to start with let me state clearly that media is the most powerful mode of communication it shares news and information with the people sometimes media spreads false news but generally it informs us about the facts around us do you agree student yes we do student one i would like to add a bit more to it teacher yes sure یہاں تک پہلے ہم دیکھتے ہیں okay as we have decided earlier earlier mean پہلے ہی the topic موضوع for today's discussion گفتگو کا is the role of media and its impact ابلاق کا اثر اور کردار یہ topic ہے جس پر discussion ہوگی to start with اغاز میں ہی let me state clearly let me state clearly کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پر کہنے دیں یا برملہ کہنے دیں that media is the most powerful mode of communication most powerful powerful mode mean ذریعہ communication mean بات جیت it shares shares mean shares کا دو معینوں میں آتا ہے تبادلہ کرنا یا بانٹنا تو یہاں تبادلہ کرنا کی sense میں ہم لیں گے با محاورہ ترجمہ میں it shares news and information news کا مطلب خبریں اور information معلومات with the people لوگوں کے دمی sometimes کبھی کبھی یا بازکار media spreads false news false news mean غلط خبریں جھوٹھی خبریں but generally لیکن عام طور پر it informs اگہ کرتا ہے us ہمیں about the facts around us facts کہتے ہیں حقائق کیکہ حقیقت کی جمع حقائق سے do you agree agree mean it فار کرنا اب یہاں پر آپ نے union strength پڑھا تھا union اتفاق کرنا تو یہاں agree کا مطلب بھی رائے سے متفق ہو نا agree کرنا رائے کو اس sense میں اتفاق کرنا students yes we do جی ہاں ہم کرتے ہیں student one I would like to add a bit more to it bit more mean کچھ اضافہ teach yes you تو یہاں تک ہم اس کا محور ترجمہ پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے next paragraph کو ہم دیکھ میں ہے ان کماز سٹارٹ ہو رہے ہیں پھر کلوز ہو رہے ہیں تو آپ جب بامہاورہ ترجمہ کریں گے اس میں بھی ان کماز کو اسی طرح لکھیں گے start with آگاز میں ہی let me state clearly مجھے برملہ کہنے دیجئے that media is the most powerful mode of communication کہ ابلاغ جو ہے بہت زیادہ طاقتور ذریعہ ہے یا موثر ذریعہ ہے باتشیت کا یا اظہار کا کہ بلاغ اظہار کا بہت زیادہ طاقتور اور موثر ذریعہ ہے یہ خبریں اور معلومات کا تبادلہ کرتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ خبروں اور معلومات کا تبادلہ کرتا ہے sometimes باز قات یا کبھی میڈیا سپریڈ فالس نیوز باز قات ابلاغ غلط خبریں پھیلاتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہمیں ہمارے اردگرد کے حقائق سے آگاہ کرتا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سٹوڈنٹ طالب علم کہتے ہیں یا طالبات کہتے ہیں ہم اگری کرتے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں پہلی طالب بولتی ہے میں اس میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہوں گی مطلب تیچر ان کو allow کر رہی ہے تو یہاں تک translation آپ کی ہو گئی ہے بیٹا آپ کا جو live سیشن ہوتا ہے اس میں جب میں پیراگراف پڑھاتا ہوں تو اس کے بعد آئی گی یو ٹو اور ٹری منٹس ٹو ریوائز دیکھ لیکن کیونکہ یہ آپ کا آن لائن سیشن ہے تو اس میں آپ نے خود ہی ایک پیراگراف کو سننے کے بعد جب میں اس طرح گفتگو کرتا ہوں وہ پاس ہوتا وہاں پر آپ لیکٹس کو پاس کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے کیونکہ جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوتے ہیں اس کے دو پرپوسیز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بامحورہ طرز میں کی ایبیلٹی آپ میں ڈیویلپ ہو ٹھیک ہے دوسرا جو میننگز آپ ورڈز کی میننگز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس سے آپ کی ویکیبری انہینس ہوتی ہے وہ ویکیبری انہینس جو پروسیس ایک چلتا ہے ویری انیشیل کلاسز سے آگی جا کر آپ کو سینکڈ یر میں اس آپ اندر یہ بیلٹی انکل کرتا ہے کہ آپ کچھ پیس آف رائٹنگ خود پروڈیوز کرسکیں اگر آپ کے پاس grammar کا knowledge ہوگا تینسیز آپ کے اچھی ہوگے آپ کے پاس vocabulary ہوگی تو اس لئے vocabulary کو آپ دیکھا کریں ان کے meanings اور کوشش کیا کریں کہ لیکچز ہو رہا اسی کے دوران کچھ words جو امپورٹن words ہیں ان کو لرن کریں نیکس پیرا گراغ میں پڑھوں گا student 1 سے جس نے teacher سے request کی تھی کہ i would like to add a bit more میں اس میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہوں گی sorry student 1 media helps people to share knowledge of the world their feelings and opinions are expressed through it media attracts the attention of a very large audience have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television teacher there is no doubt about it student 2 let me say that media has become a part of our life it not only informs us but also entertains us teacher absolutely right well do you have any idea about the two major means of communication so here we have translation to that one say media helps help means help 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 people to share knowledge share ka ka matlab ho ta tabadla karna knowledge mean maalumat ka of the world dunya their feelings exasad an opinion or r are express is har ho ta through it is say is ke z media tracks hasil karta hai the attention to a very large audience samain audience kertai sune samain 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 karne wale very large bhat bady tada have you noticed that the first thing we do soon after entering the house we do mean karna soon chal foreign after entering ghar mein dha konne k ba house is to switch on the television television chalana ho teacher there is no doubt about it definitely if we apply this rule on our lives definitely a sa hi ho ta ho ja koi talk shows ane ho jis to definitely action hum perform k a sa ho ta na student to let me say that media has become a part of our apartment he has become been chuka hai it not only informs us but also entertains us balkah him entertain him inform him ma 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 t na teacher absolutely right بلکل تھی well do you have any idea about two major means of communication major means بنیاد means rai communication بات چیت کے یا تباعت لے کے تو یہ آپ کی meanings آپ کو میں clear کی ہیں اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے media helps people to share knowledge of the world block دنیا کی معلومات کا تبادلہ کرنے میں لوگوں کی معاملت کرتا ہے their feelings and opinions are expressed through it ان کے احساسات اور آرہ کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے media attacks the attention of a very large audience Iblak بہت ساری سامین کی بہت بڑی تداد کو اپنی طرف کھینچتا ہے have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے have you noticed کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے چیز جو گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم کرتے ہیں وہ television چلانا ہوتا ہے teacher کہتے ہیں there is no doubt about it اس میں کوئی شک نہیں student 2 کہتی ہیں let me say that media has become a part of upper life مجھے کہنے دیجئے کہ بلاغ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے it not only informs us but also entertains us نہ صرف یہ ہمیں معلومات فرہم کرتا ہے بلکہ تفریح بھی فرہم کرتا ہے جی students تو آپ نے دیکھا ہم نے تقریباً half chapter جو ہے اس کا study کیا ہے اور اس half chapter کی یہاں تک translation ہم نے کی next paragraph بھی پڑھتے ہیں meanings اور translation ہماری یہاں تک complete ہو گئی ہے آگے student 3 سے ہم start کر رہے ہیں student 3 کی جو discussion ہے وہ آئے بھی there are two means of communication اچھا یہاں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں آپ نے شاید سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آج میں آپ بتاؤں کہ جو صحافت ہے یعنی جرنلزم کہتے ہیں اس کو میڈیا بھی کہتے ہیں اور اردو میں بلاگ بھی کہتے ہیں صحافت بھی کہتے ہیں اس کو کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے یعنی فورت پلر آف دا سٹیٹ جیسے جو پہلے تری پلر اگر ہم دیکھیں اگزیکٹیو لیجیسی لیجیسلیٹر ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہے اور ہماری جی ڈیشری یہ ہمارے پلر ہیں اور فورت ریاست کا ستون ہے صحافت اگر صحافی حضرات یا میڈیا اینکر پرسنز اپنا کام امانداری سے نہ کریں تو لوگوں کے اندر پینک کرتے رہیں اور فالس نیوز بھیلاتے رہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پھر لوگوں میں منفی روئیے جنم لیتے ہیں مایوسی آتی ہے اور معاشروں میں جب یہ چیزیں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر اچھائیاں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں اور معاشرے کی برائیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے تو آپ لوگوں نے بھی مانداری سے کام کرنا ہے تاکہ آپ قوم کے لیے اور اس وطن کے لیے آگے کام کر سکیں سٹوڈنٹ ٹری کی گفتی ہے there are two means of communication means means zarائق communication means electronic media and print media electronic media برگی media and print media اشاتی اشات اشاتی media یہ میں explain کروں گا ترجمہ کرنے سے پہلے پہلے اس کے ہم reading کرتے ہیں the media includes film radio television internet books magazines and newspaper it provides us information as well as entertainment teacher good it's through media that the world has become a global village there is coverage of all the important events of the world on television we can have an easy access to of information through media there are two means of communication electronic media and print media the media includes film 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 television internet books and magazine magazine and newspaper and newspaper it provides information as as well as entertainment entertainment in t so if you can look at television we can see this information we can see news and entertainment we can listen to film to you can see you can see you can see ہرتے رلیٹڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں ہم جو ہے ٹیلیویجن پر تقویوں پر انٹرٹینمنٹ کی فارم میں اور انفرمیشن کی فارم میں کلیک کرتے ہیں یا ان کو Actors کرتے ہیں جو یہاں الیکٹرونک میڈیا کریں بات کریں تو الیکٹرونک میڈیا میں ہمارے پاس ٹیلیویجن ہے ریڈیو ہے اور انٹرنیٹ ہیں یہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا کا حالارہ ہے ۔ Af Martin div adequately اس بس تجول ، بکس نیوز پیپر یعنی اخبارات کی فارم میں جو نالیج آتا ہے وہ ہمارا اشاتی میڈیا کہلاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کریں بات چیت کے یا بلاغ کے دو بڑے ذریعے ہیں برکی میڈیا اور اشاتی بلاغ برکی بلاغ اور اشاتی بلاغ میڈیا انکلوڈز فلم ریڈیو ٹیلیویجن انٹرنیٹ بکس میکزین اینڈ نیوز پیپر بلاغ میں فلم ریڈیو ٹیلیویجن انٹرنیٹ کتابیں رسائل اور خبارات شامل ہیں یہ ہمیں معلومات اور اس کے ساتھ تفریح فراہم کرتا ہے بہت اچھا شاباش شاباش بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا بھی کر سکتے ہیں دونوں معینوں میں یہ آپ کی پرانسلیشن ٹھیک ہے گلوبل ویلیج کا مطلب ہوتا ہے عالمی گاؤں دنیا جو ہے وہ ایک عالمی گاؤں میں بدل گئی ہے یعنی کیوں ہم گاؤں سے یہاں پر کیوں ایگزمپل دے رہے ہیں اس کی اس لیے کہ جو ایک گاؤں ہوتا ہے اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں معاملات زندگی وہ ایک گھر دوسرے گھر سے واقف ہوتا ہے اور یہ سارے مطلب ایک دوسرے کی انفارمیشن ان کو ملتی رہتی ہے تو اب آج آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو امریکہ کی نورتھ امریکہ کی خبر مل رہی ہے ساؤتھ امریکہ کی خبر مل رہی ہے کانٹینٹ جو ایسٹریلیا اس کی خبر مل رہی ہے نیوزیلینڈ سے خبر آ رہی ہے انٹارٹیکہ سے خبر آ رہی ہے ایشیا افریقہ سے خبر آ رہی ہے تو ایک گاؤں کی شکل ہمیں اختیار کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو گلوبل ویلیج کہا گیا جیسے گاؤں میں لوگوں کو ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے سارے معاملات کے جہاں پر بھی اسی طرح لوگوں کو جی چیزیں کلیر تو وہ کہتا ہے یہ ابلاغ ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں میں بدل گئی ہے تمام اہم ایونٹس میں واقعات دکھائی جاتے ہیں ٹیلی ویجن پر دنیا کے تمام اہم واقعات دکھائی جاتے ہیں ایک ورڈ ایس ایس کے ساتھ ایکسس بھی ہوتا ہے اس کو زیادتی کہتے ہیں جیسے ایکسس آف ایفیتنگ is bad ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہے یہ ایس ایس ہے ایس ایس کا مطلب رسائی ہونا پہنچ ہونا we can have an easy access to all kinds of information through media تو میڈیا کے ذریعے ہمیں ہر طرح کی معلومات تک آسان رسائی حاصل ہو سکتی ہے we can have ابلاغ کے ذریعے سے ٹھیک ہے ابلاغ کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے تمام معلومات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے ہر طرح کی معلومات تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے تو یہاں تک بیٹا آپ کا فرس چپٹر ہے جو ہم نے چپٹر نمبر تھری پڑھا ہے آج اپنے فرس لیکچر میں تو اس کی جو ٹائری ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے چپٹر نمبر تھری کی یہ آپ کی ڈائری ہے آپ نے چپٹر نمبر تھری کی ٹرانسلیشن لرن کرنی ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہی ہے انشاءاللہ جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں اس سے آگے ٹرانسلیشن کو کانٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ جو ایکسرسائز ہوگی اس کو سٹارٹ کریں گے پھر جتنی بھی ہماری ایکسرسائز نیکس لیکچر میں ہو سکتے گی انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ